اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست میرے ویورز میرے کسٹمرز میرے تمام بہن بھائی جو جو بھی جہاں جہاں سے بھی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خیر وفیر سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا دوستو تو آج میں یہ ایک نئی ویڈیو لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہماری یہ دوہزار تیس کی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ پہلی ویڈیو ہے اور اچھی گراس ہے ماشاءاللہ لش گرین گراس ہو چکی ہے اب کیونکہ اب جو ہے نا اس دفعہ کورا بہت پڑھا ہے سردی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی گراس کا رنگ جو ہے نا وہ کافی چینج ہو چکا ہوا تھا تو اب دوبارہ سے ماشاءاللہ یہ سبت ہونا شروع ہو گیا ہے اور سائیڈوں پہ جو ہے نا پورے ملک میں ہمارے ماشاءاللہ ویدر جو ہے موسم جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اب جو ہے نا کام جو ہے نا ہمارا سٹارٹ ہے سیزن اب شروع ہے آپ جہاں کہیں بھی پی رہتے ہو گلگت میں اپنا گوادر میں پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ رہتے ہو تو آپ یہ گراس سب لگا سکتے ہو انشاءاللہ ان دنوں میں اچھا رسپونس ملے گا آپ کو گراس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیزن کا سٹارٹ ہے موسم بہار موسم بہار ہے تو اس وجہ سے نا اب جو ہے نا گراس لگا لینی چاہیے جس نے بھی لگانی ہے اب جو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ گرمی کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ مسئلہ بنتا ہے بعض جگہوں پہ تو پانی بھی پورا نہیں ہوتا نا ہر جگہ پہ تو میٹھا پانی زمین کا نہیں ہے اور جن لوگوں کے پاس میٹھا پانی نہیں ہے وہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں پانی کی وجہ سے تو گراس جو ہے نا ان دنوں میں پانی کم مانگتی ہے تو چلتی بھی گروت بھی اس کی تیز ہوتی ہے ماشاءاللہ اور دوستو بات یہ کرنی تھی کہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پہلے بھی کہ کورین گراس ہے ہمارے پاس اور فائن ڈھاکا گراس ہے ہمارے پاس اور امریکن بھی ہے اور آسٹریلین گراس بھی ہے وہ تھوڑی کم مقدار میں ہے اور کورین اور فائن ڈھاکا گراس جانا یہ زیادہ مقدار میں ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ تقریبا دو ہزار اکڑ کے راؤنڈ باؤنڈ میں ہمارے پاس گراس لگی ہوئی ہے پورے ملک میں آپ کو جہاں پہ بھی گراس لگی ہوئی نظر آئے گی یہ گراس ہمارے ہاں سے جاتی ہے الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تو میار یعنی گراس کی جو کوانٹی ہے اور جو کوالٹی ہے گراس کی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہم اپنے کسٹمر کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں جتنا کہ بندہ اپنا اپنی جان کا خیال رکھتا ہے کیونکہ جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے وہ ہمارے کسٹمر کو بھی اچھی لگنی چاہیے اور ظاہر ہے جو کسی بندے کو دوسرے کو چیز اچھی لگے گی وہی چیز تو ہوتی ہے نا اگر میں چاہوں کہ میں اپنا کڑا کرکٹ جو بھی ہے یہ میں بیچوں اور اگلے بندے کو اچھا لگے ایسا تو نہیں ممکن نا اگر میرے پاس گراس اچھی ہے خوبصورت ہے تو ظاہر ہے اگلے بندے کو میرے کسٹمر کو بھی وہ خوبصورت اچھی لگے گی اگر کوئی بندہ پیسے خرچ کرتا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہے کہ بندوں کو پیٹ پالنا جو ہے نا وہ بھی ایک بڑا مشکل لگ رہے نا تو ہم تو پھر بھی یہ گراس لگا رہے ہیں ماشاءاللہ جتنا ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے کلین اور گرین رہے ماشاءاللہ تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ خوبصورت گراس ہے اور لش گرین ہے اس پہ خرچہ بہت آتا ہے ہمارا آپ کو پتہ یہ ڈیزل بہت مہنگا ہو چکا ہوئے اور کھادیں بہت مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں اور ان لیبروں کی بھی جو ہے مزدوری وہ بھی بڑھ گئی ہے تو بس آپ بہتر تو یہ ہے کہ خوڑا نا خیال کیا کریں ہمارا میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ہمارے جو گراس کے ریٹ ہیں یہ تقریبا دو ہزار سے لیکن تقریبا تو اب دو ہزار تیس ہے یہاں تک جو ہے نا ہمارا ریٹ سیم ہی چل رہا ہے گراس کا ریٹ نہیں بڑا اور پورے پاکستان میں ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا وہ دگنا تکنا ہو گیا چوگنا ہو گیا بلکہ تو ہماری گراس کا ریٹ جو ہے نا وہ وہیں کا وہیں ہیں تو خیر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے پھر بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گراس لگائیں آپ اپنے محول کو ساف ستھرک کریں پودے لگائیں خوبصورتی بنائیں اپنے لان میں اپنے مطلب روٹوں پہ اپنے پارکوں میں گارڈن میں تاکہ ہمارا ملک بھی جو ہے خوبصورت لگے تو دوستو بات یہ کرنی تھی کہ دوہزارتیس کی ہماری یہ ویڈیو پہلی ہے ماشاء اللہ تو تھوڑا سا خیال کر لیا کریں مہربانی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ تھوڑا مہربانی کر دیا کریں کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی دوست کی ضرورت جو ہے نا وہ پوری ہو جائے کسی ضرورت کسی دوست کو اگر گراس کی ضرورت ہو تو آپ کے ایک شیئر کرنے سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور ہم سے گراس آپ لیا کریں ڈائریکٹ کیونکہ ہمارے ہاں ادھر گراس جو ہے نا وہ صرف ہمارے ہیں یہ کاشت کی جاتی ہے پورے ملک میں تو ہر بندے کا فائدہ ہونا چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ویسے تو کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں گراس تو آپ آپ کو ملی جائے گی کہیں نہ کہیں سے مگر یہ ہے کہ وہ مہنگی ملے گی اور تھوڑا اس میں یہ بھی ہوتا ہے فریش نہیں ہوتی وہ گراس کافی کافی دن پڑی رہتی ہے پھر اس وجہ سے نا وہ فریش نہیں رہتی جتنا آپ لیٹ گراس ہوتی ہے لگائیں گے نا اتنا وہ لیٹ تیار ہوگی تو یہاں سے جیسے ہم یہ ہمارے یہ بندے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکال رہے ہیں بالکل تازہ فریش گراس ہے تو یہ اسی طرح ہم لوڈ کر دیں گے اور فوراں ہی جا کر لگ جائے گی جیسے یہ لگے گی تو انشاءاللہ انہی دنوں میں آپ سمجھ لے کہ یہ گروت کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے جی تو اگر یہ پڑی رہے گی نا ایک ہفتہ یا دس دن پڑی رہے نا خوشک رہے خوشک ہو جائے اس کی جڑوں میں جو پانی ہوتا ہے نمی ہوتی ہے جو اس کی اگر وہ خوشک ہو جائے نا دھوب کی یا گرمی کی وجہ سے تو پھر یہ گراس جو ہے نا دو اڑھائی مہینے جو ہے نا خوشک رہتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ سبز ہونا یہ شروع ہوتی ہے تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فریش گراس لے کے لگائیں کیکہ اگر آپ کے پاس زیادہ بڑا آورڈر ہے تو تو اگر چھوٹا آورڈر ہے مطلب تھوڑے جو ہوتی ہے نا وہ پھر ہم سے یہاں سے لے کے جانا مہنگا پڑتا ہے ظاہر ہے سپیشلی کوئی بھی بندہ دو چار سو سکیر فٹ کے لیے اتنی دور سے گراس نہیں لے گا کیونکہ کافی مہنگی ہو جاتی ہے وہ جب اس پہ گاڑی کا کیارج وغیرہ آتا ہے نا تو پھر وہ نہ مہنگی لگتی ہے اس بندے کو زیادہ کونٹیٹی ہونا تو پھر ہم سے وہ رابطہ کریں تو یہاں سے گراس لے لیں تو زیادہ کونٹیٹی والے بندے کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو تقریباً ریٹ بھی اچھا بن جائے گا اس کا اور یہ بھی ہے کہ فریش گراس ہوگی جس دن یہاں سے ہم نکالیں گے اسی دن ہم لوڈ کر کے بھیدیں گے اگر اسی دن لگ جائے تو گراس کو فرق نہیں پڑتا ہے یہ آپ دیکھ لیں کارپٹ ماشاءاللہ کتنے خوبصورتی یہ رول پڑے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح کارپٹ جا کے بجھ جائے گا ایسی لگے گا جیسے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ آپ کے گراس لگی ہوئی ہے تو آپ مہربانی ہے بس آپ تو آمن کرتے ہیں ہمارا اس چینل کو بھی آپ نے کافی پیار دیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ آپ آپ سب کو خوش رکھے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پاس کتنے کتنے بڑے آرڈر جو ہیں وہ آپ جو ہے نا شروع ہو چکے ہیں تو کتنی کتنی زیادہ گاڑی ہیں جو ہیں ڈیلی ماشاءاللہ ہم درجنوں گاڑی ہیں جو ہیں نا لوڑ کروا کے بھیج رہے ہیں تو بس آپ کی مہربانی ہے آپ دوستوں کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ دوستوں کے تعاون کا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان پہ بھی اپنی خاص اپنی احمد والی نگاہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں جو مہنگائی کا بہران ہے تو اس سے جو غریب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان غریبوں کو بھی سبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ایسے لوگوں کو جو مہنگائی کرتے ہیں جو مافیا بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے تو آمین سمآمین اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ٹھیک ہے جی ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی مہربانی ہے آپ دوستوں کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہر وقت ضرورت رہتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ